سلام علیکم کیسے میں امید کرتا ہوں کہ آپ سے خیجیس ہوں گے آج میں آپ کو ایم ایکس ورلڈ میں ایڈمیشن فارم سمجھا ہوں گا تو ایڈمیشن فارم کیسے بنتا ہے چلے چلتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے بھیلے ہمیں جانا ہوگا انسٹ میں انسٹ میں جانے کے بعد انسٹ پر ہم نے کلک کیا انسٹ پر کلک کرنے کے بعد یہاں سے ہم نے شیپ سکنے شیپ سکنے کے بعد یہاں سے ہم نے ایک شیپ اٹھایا اور یہاں پر ایک شیپ بنانے کے بعد ہمیں یہاں سے آوویل پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر ایک آوویل بنا دینا ہے پھر اسی آوویل کو ہم یہاں سے کنٹرول ڈی سے ڈبلیکیٹ کریں گے شورٹکیز میں نے پیچھلی کلاف میں مسم جائے تھی وہ ڈسکرکشن میں لکھ دیکھوں گا تو یہاں سے کنٹرول ڈی سے ڈبلیکیٹ گیا اور اسے یہاں پر ریکھ لیا اس کے بعد شیپ کا بٹن پریس کر کر اس اوویل کو سلیک کر لیا دونوں اوویل سلیکٹ ہو جائیں گے شیپ آوٹ لیند میں جا کر نو آوٹ لین کر دیں گے اس کو اور اس کے بعد یہاں سے اس کا کلرس ہورہ چیر کرتے گے اس کے بعد گروپ پر کلک کر کر یہاں سے گروپ کر دونوںو گروپ ہو جائیں گے پھر اس کے بعد ہم جائیں گے شیف میں ریکٹنگل اٹھائیں گے ریکٹنگل اٹھانے کے بعد یہاں پر ایک ریکٹنگل ریکٹنگل بنانے کے بعد دوبارہ سے اوویل پر کلک کریں گے اوویل پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر ایک اوویل بنا دیں گے اسے اور اسے یہاں سے ایک جیس کر کے سیٹنگ کر لیں گے نو آوٹ لائن کر دیں گے اور یہاں سے اس کا وائٹ کلر ہیٹ کر لیں گے وائٹ کلر ہیٹ کرنے کے بعد اس کی سیٹنگ کر کر رکھ لیں گے جیسے بھی سیٹنگ بنے اس کے یہاں سے اسے تاکہ وہ کرب کیا ہوا لگے اسے رکھنا ہے اس کے بعد شیفٹ کا بٹن پر ایس کرکا اور ریکٹنگل دونوں کو سلیکٹ کرنا ہے ڈبلیکیٹ کر لیں ڈبلیکیٹ کرنے کے بعد ان ہیں یہاں پر ایسے ایڈ کرنے کے بعد یہاں پر اوویل پر کلک کرنا ہے وہ کلر ایڈ کر دینا ہے جو ریکٹنگل پر یہی ہے یہ ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہم نے کلر چین کرنا ہے جیسے کہ ہم نے کلر ایڈ کیا یہ ویڈ کر دیا اور اس اوویل پر کلک کر یہاں سے ہم نے کلر ایڈ کر دیا اس ریکٹنگل پر کلک کر کر اس کے بعد اس اوویل کو کلک کرنا ہے شفٹ کے ساتھ ریکٹنگل اوویل کو کلک کرنا ہے گروپ کر دینا ان دونوں کو بھی ان دونوں کو بھی ایسے ہی سلیک کر کر نو آٹلائن کر کر گروپ کر دینا ہے دونوں گروپ ہو جائیں گے پھر اس کے بعد دوبارہ سے ریکٹنگل پر کلک کرنا ہے اس کی طور پر از تو ان سے پاس پڑڑ ایک ریکٹنگل بنانا ہے پھر آویل پہ کلک کرنا ہے اور ویڈ کرنا لیں کبھی کلک کرکر نو آٹ لائن کرنے ہیں شیفٹ کا بٹن پر ایس کر کر سکتا اس کو بھی سیلک کر کر ڈبلی کٹ کر کر پھر اس کو پی یہاں پر بیڑ کر دینی ہے اسے اس کے بعد ہم ایسے کرنا ہے کہ اس ریکٹنگل پر ہمیں کلر کرنا ہے جو وہ سیٹ شیف پر کیا تھا پھر اس پر کلک کر کر یہاں سے ہم نے کلر ایڈ کیا تھا تو شیفٹ پر کلک کر کر یہاں سے کلر ایڈ کر دینا ہے جو ہم نے ریکٹنگل پر کیا اس کے بعد انہیں اوویلز کو بھی کلک کر کر کنٹرل ڈی سے ڈبلیکیٹ کریں گے اور انہیں یہاں پر ایڈ کر لیں گے ابھی دیکھے گا یہ اوویل اور یہ یہ والے انہیں سب کو اسے کر دو گروپ اور تھوڑا سا ڈاؤن کر لو تاکہ وہ اوویلز ایڈ کر کر رکھا جائے یہ ہو گیا اور اوویل بھی آگا ایدنے بھی کلک کرو اور انہیں سب کو بھی اسے ہی سیلیک کر کر گروپ کر دو یہاں سے یہ سب ہو جائیں گے اسے گروپ ابھ اس کے بعد انہیں یہاں پر ایسے ڈ کر دینا ہے یہاں پر پھر اس کے بعد ہمیں اسے کرنا ہے کیا انسٹ میں جانا ہے ورڈ آٹ پر کلک کرنا ہے یہاں پر ہمیں یہ ڈ کر دینا پھر اس کے بعد یہاں پر ہمیں ٹst لگنا ہے پاراس انسٹیٹوڈ ٹھیک ہے جی پھر یہاں پر ہمیں لگنا ہے پاراس انسٹیٹوڈ Lonnie کمپیوٹر کمپیٹر سائنس پھر اس کے بعد اس کا سائز یہاں سے ایک جس کرنا ہے ایسے اس کے بعد کنٹرول کر کر ہوم میں جانا ہے اور یہاں سے اس کا اسٹائل چین کر دینا کوئی اچھا اسٹائل لگانا ہے پھر اسے یہاں سے اٹھا کر یہاں پر ایسے اٹھا کر دینا اس کے بعد اس کا بوکس کا سائز اسے کم کرنا ہے منظر کے ٹیکس بکس جو بنایا ہوا تھا اسے سلیک کر کر پھر یہاں سے اس کا سائز بھی کم کرنا ہے نا تاکہ وہ جتنا یہاں پر ہمارے اس پیسے اتنا ہی آنا چاہیے تاکہ ایسے کر لو کہ اسے تھوڑا سا اسے کر لو پھر یہاں سے اس کو ایک جس کر ابھی بھی تھوڑا سا اور سائز چھوٹا کرنا پڑے گا تو یہ یہاں پر کر کر یہاں سے ایک ٹینگل اور ایرو کے ساتھ کی بورڈ سے اس کو ایک جس کرنی چاہیے گا ایک جس کرنے کے بعد اس کا ٹینگل کا سائز جو بوکس بنایا ہوا اس کا سائز ہمیں اسے کم کریں گے پھر اس کے بعد اسے سیٹ کریں گے تو یہ سیٹنگ چھوٹا ہے اس کے بعد ہمیں جانا ہے یہاں پر ٹیکس کلر میں اور یہاں سے ریڈ کلر فیل کر دیں ریڈ کلر فیل کرنے کے بعد ہمیں یہاں سے اس کی سوڑی سے سیٹنگ کر لیتے ہیں اس کے بعد اسی کو کلک کر کر کنٹرول ڈی سے ڈبلیکیٹ کریں گے ڈبلیکیٹ کرنے کے بعد اسے یہاں پر ایسے ایڈ کرنے کے بعد اسے سیٹنگ کریں گے شفٹ کے ساتھ کی بورڈ سے سیون نمبر پریس کریں گے تو اینڈ کی نشانیاں دے گی پھر یہاں پر ہم لکھیں گے ان فارمیشن پھر اس کے بعد لکھیں گے ٹیکنولوجی یہاں سے ان فارمیشن ٹیکنولوجی ٹائپ کیا پھر اس کے بعد اسے سیلک کر لیا اس کو توڑا سے اسے ٹو ڈاؤن کر دیتا ہے پھر اس کے بعد ہمیں انسٹ میں جانا ہے شیف پر کلک کرنا ہے ریکٹنگل پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر ایسے ریکٹنگل بنا دیں ریکٹنگل بنانے کے بعد اس ریکٹنگل پر ہمیں رائٹ کلک کرنا ہے رائٹ کلک کرنے کے بعد یہاں سے ہم اس کے بعد ایٹ ٹیکس کریں گے ایٹ ٹیکس کرنے کے بعد یہاں پر ہم ٹائپ کریں گے نیو پھر اس کے بعد ٹاؤن پھر اس کے بعد کومہ لگا کر مرپور خاص مرپور خاص لگنے کے بعد یہاں پر فون نمبر میں جو بھی فون نمبرز ہو تو پھر وہ فون نمبرز ایڈ کر دیجئے گا جیسے میں فون نمبرز ایڈ کر دیا پھر اس کے بعد اس پیس دے کر پھر اس کے بعد یہاں پر سیل نمبرز ٹھیک ہے جی پھر یہاں پر جسے لنمبرز اس کے بعد اسے سلیک کرنا سائز اس کا تھوڑا بڑا کر دینا سائز بڑا کرنے کے بعد ہوم میں جا کر اس کا سٹائل چینج کرنا ہے یہاں سے اس نے سٹائل جوش کرنا ہے وہ سٹال ہے اسٹائل ایڈ کر دیا ہے اس کے بعد اسٹائل ایڈ کرنے کے بعد اس بوکس کا کلر فارمیٹ میں جا کر ہمیں تھوڑا چینج کرنا ہے تاکہ یہ نظر آئے نا ٹیک یہ دیکھیں اسے یا تو انوں میں سے لگا دینا تاکہ وہ نظر آئے تو یہاں اس کے بعد ہمیں یہ کرنا ہے کہ جو یہ اوول بنائے تھے انہیں یہاں پر سینٹر ہمیں اسے سیٹ کر کر رکھنا ہے اس کو بشک تھوڑا سا چھوٹا بھی کر دو گئی چھوٹا کرنا چاک کر سکتے ہو ورنہ اسے ہی اچھا رہ گئے گا پھر اس کے بعد اسے یہاں پر ایڈ کر دینا ہے پھر اس کے بعد جانا ہے ہمیں شیف میں سے ریکٹنگل اٹھانا ہے پھر یہاں پر اسے ریکٹنگل بنانے کے بعد ہمیں اسی ریکٹنگل کو کر لینا ہے کنٹرول ڈی سے ڈبلی کے ڈبلی کے کرنے کے بعد اسے یہاں پر ہمیں ایسے ایڈ کر لینا ہے یہاں پر ایسے ایڈ کیا ایڈ کرنے کے بعد سینڈ ٹو بیک کیا یہاں سے اس کو سینڈ بہائنڈ ٹیکس کر دی بیک کرنے کے بعد یہاں سے کلر ایڈ کر دینا ہے شیپ آوٹ ٹائن میں جا کر نو آوٹلائن کر دینا پکچر پر کلک کر کر یہاں سے نو آوٹلائن کریں گے تو پھر یہاں سے اسے ایڈ ہو جائے گا ایک جس اس کے بعد ہمیں یہاں پر یہ بنانا ہے ٹیکس لکھنا ہے تو انسٹ میں جائیں گے ورڈ آٹو پر کلک کریں گے کی سٹائل اٹھا لیں سٹائل اٹھانے کے بعد یہاں پر ہم ٹائپ کریں گے پارس اور اس کے بعد اسے یہاں پر ایسے ایڈ کر لیں تو اس کے بعد اسے سیلک کریں گے سائز اس کا کم کریں گے اس کے بعد اسے یہاں سے ایڈ کر لیں گے یہاں پر چھوٹا سائز کیا اس کے بعد یہاں پر ایڈ کیا تو اس کے بعد کنٹرول اسے آل سیلک کر کر ہوم میں جائیں گے یہاں سے اس کا سٹائل چین کر دیں گے اور یہاں سے اس کا کلر بھی چین کر دیں گے پھر اسی شیپ کو کنٹرول ڈی سے ڈبلیکیٹ کر لیں گے پھر یہاں پر اسے ایڈ کریں گے پھر اس کے بعد اس کو سی او ایم بیو ٹی ای آر شفٹ کے ساتھ اس کو سیلیک کیا کنٹرل ڈی سے ڈبلیکیٹ کیا اور اس دونوں کو یہاں پر ایڈ کر دی ایڈ کرنے کے بعد یہاں سے کمپیوٹر کا سائز بے شک تھوڑا سوز زیادہ کر دیتے ہیں یہاں سے ایسے پھر یہاں سے اس کو ایسے پھر اس کمپیوٹرز کو بھی ہم ایسے ہی سیلیک کر لیتے ہیں اور سائز اس کا بھی تھوڑے زیادہ کر دیتے ہیں اور اس کو سینٹر میں کر کر کلر اس کا ہم چینج کر دیتے ہیں تو وائٹ کلر تھوڑا سا نظر نہیں آتا یہ ہو گیا ہے اب بھی اس کے بعد ہمیں یہ کرنا ہے کہ یہ جو پارس لکھا ہوا ہے اس کو کرنا ہے دوبلیکیٹ کنٹرول ڈی سے پھر یہاں پر ہمیں ایڈ کر کر پھر یہ سب چیزیں کر دینا ہے ریمووف ایسے پھر اس کو کلک کر کر دوبلیکیٹ کرنا ہے دوبلیکیٹ کرنے کے بعد یہاں سے اسے یہاں پر ایڈ کر کر اسے یہاں پر ہمیں سائپ کرنا ہے شفٹ کا بٹن پیس کر کے اسے کلک کرنا ہے دوبلیکیٹ کرنے کے بعد ان دونوں کو بھی یہاں پر بھی ایڈ کرنا ہے پھر اس کے بعد ہمیں کرنا ہے کہ یہاں پر ہمیں کرنا ہے ڈبل کلک ڈبل کلک کرنے کے بعد یہاں پر ہمیں لکھنا ہے ایڈ میشن فارم ایڈ میشن فارم لکھنا ہے ایڈ میشن فارم لکھنے کے بعد اس کو ہمیں سے سیلیک کرنا ہے اور یہاں سے اس کا سائز زیادہ کرتے ہیں جیسے ہم نے یہ سائز زیادہ کیا اس کے بعد یہاں پر ہم نے اسے کلک کرنے کے abl�� active space کا button paste کر اسے یہاں پر لے کر چلے جائیں گے سلک کر کر اسے ہیں اسے ہم نے سلک کیا اس کے بعد یہاں سے اس کاlicherن fraterما اس کے بعد اس کا سائز بھی تھوڑا بڑا کریں گے اسے اور LT اس کے انڈرلائن لگا دیں مطلب اس کے آپلائن لگائیں اس کے بعد اس کا کلر جو ہے وہ ریٹ کر دیں دا ہے لیکن فیل کرنے کے بعد ہمیں یہاں پر نیم ٹائپ کرنا ہے اس کا تھوڑا سا سائز ہم یہاں سے ایسے ایک جس کر لیتے ہیں یہاں تک پھر اس کے بعد ہمیں جانا ہوگا انسٹ میں انسٹ میں جانے کے بعد یہاں سے شیفز پر کلک کرنا ہوگا شیفز پر کلک کرنے کے بعد یہاں سے ہمیں ایسے شیفز پھر ان کو اسے ڈبلیکیٹ کریں گے پھر یہاں پر اسے ایڈ کریں گے پھر اس کا سائز ایسے کم کر دیں گے کم کریں گے تو یہاں تک پھر اس کے بعد کنٹرل ڈی سے ڈبلیکیٹ کریں گے پھر یہاں پر ایڈ کریں گے پھر ڈبلیکیٹ کریں گے یہ ایسے ہو جائیں گے تو انہوں کا ہم سائز دھوڑا سا باری کے سکر یہاں سے ایسے اور یہاں سے ایسے پھر اس کے بعد شیفز کے ساتھ سب کو اس شیفز کا بٹن پیس کر کر سب کو ہم اسے سیلیک کریں گے اور شیپ آوٹ لائن میں جا کر ہم نو آوٹ لائن کریں گے شیپ فل میں جا کر یہاں سے ریڈ کلر فل کر دیں گے تاکہ وہ ریڈ کلر ہی ہے تو ریڈ کلر اس کے بعد یہاں پر ہم اس کے ڈبل کلک کریں گے پھر یہاں پر نیم ٹائپ کریں گے ہم یہاں پر نیم ٹائپ کرنے کے بعد یہاں سے ہم اس کو انٹر کر کر ٹیپ کا بٹن پیس کریں گے تو اس کے ساتھ آ جائے گا پھر اس کے بعد یہاں پر ہم ٹائپ کریں گے بیٹھر سنپ پھر اس کے بعد ہمیں تمہارا سے انٹر کر 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 ٹیپ کا بٹن پیس کریں گے پھر اس کے بعد یہاں پر ٹائپ کرنے کے جئے وو برد پھر اس کے بعد ہم نے اسے سلیک کر کر ہوم سے یہاں سے سائز تھوڑا سا کم کریں گے نا تاکہ چھوٹا سائز ہو جائے اس کا تو یہ بہت بڑا سائز تھا تو پھر اس کے بعد یہاں سے اس کی سیٹنگ کر کر رکھ لیں گے جیسے بھی ہمیں سیٹنگ کرنے ہوگی یہاں سے ہم اسے یہاں پر ایڈ کر لیں ایڈ کرنے کے بعد یہاں پر نیم کے سامنے ہم کلک کر کر بوکس بنانے ہوگے تو یہاں سے ہم جائیں گے انسٹ میں شیپس پر کلک کریں گے شیپس پر کلک کرنے کے بعد ریکٹنگل پر کلک کریں گے اور یہاں پر ہم ریکٹنگل بنا لیں گے پھر کنٹرول ڈی سے ڈبلی کےٹ کریں گے ڈبلی کےٹ کرنے کے بعد اس کی بکس کو یہاں پر ایسے ایڑ کر گی algo a ctrl ڈ کرتی یہاں اس اٹھا کرagens پوری سٹا کریں گا کر یہاں پر ہے producto بالکیٹ کر long پھر یہاں پر استید ہے Wak 역 Rescuekea ساتھ ان سب کو اسے سلے کر کر انت웠 اس حیث spinink سلے کر علیہ وسلم سے west parverick's پوچیے کو یہاں تک ایسے ایڑ کر لو پھر گفر لو فرین افر سیBR کر لیں گاؤں اگر اس کی سیٹنگ کر کر رکھ لینی ہے یہاں سے اسے اور اسے پھر اس کے بعد یہاں سے سب کی سیٹنگ کر کر اسے رکھ لیں پھر اس کے بعد ان سب کو ہمیں سیلیکٹ کرنا ہے اسے شفٹ کا بٹن پریس کر لینا پھر اسے سب کو اسے سیلیکٹ کرتے جانا وہ سب سیلیکٹ ہو جائیں گے نا تھوڑا سا اسے سیلیکٹ ہو جائے گا جیسے بھی آپ رکھنا چاہتے ہو تو وہ آپ کو سیلیکٹ ہوتا جائے گا یہاں سے سب سیلیکٹ ہو گئے پھر اس کے بعد اگر گروپ کرنا چاہتے ہو تو آپ جاؤ فارمیٹ میں یہاں سے سب کو گروپ کر دو پھر کنٹرول ڈی سے آپ کرلو ڈبلکیٹ ڈبلکیٹ کرنے کے بعد یہ فادر سنیم کے سامنے بھی ایسے ہی ایڈ کر دو پھر اس کے بعد آپ کا آئے گا ڈیٹ آف برد ڈیٹ آف برد میں آپ نے اسے کرنا ہے ڈبلکیٹ کرنا ہے پھر اس کے بعد یہاں پر اس کو ایسے ایڈ کر لینا ہے ایڈ کرنے کے بعد ان سب کو بھی ایسے سیinformation کر کر ہوم میں جا کر یہاں سے تھوڑا اس بھی سرم ایڈ کریں گے گے نا ایسے اسے ایڈ ہو جائے گی اس کے بعد ہم اسے کرنا ہے کہ یہاں سے یہ انگروپ کر دینا ہے فارمیٹ میں جا کر انگروپ کریں گے تو یہ والی جو ہے نا اس کو ہمیسے delete کر دیں گے ایسے پھر اس کے بعد یہ والا جو بوکس ہے اس کا size ایسے زیادہ کر دی ایسے ایسے زیادہ کرنے کے بعد اور اس کے بعد یہاں سے ہم ایسے سیلک کریں گے ایسے سیلک کریں گے پھر ان سب کو بھی انہی کے ساتھ ایسے سیلک کر لیں گے جتنے بھی ہم نے مطلب کی شیف بنائے فارمیٹ میں جائیں گے اور یہاں سے کر دیں گے نو فل اور یہاں سے یہ ایسے بوکس بن چاہے کا ہمارا پھر اس کے بعد یہاں پر ہم نے دیٹ او برت بھی ہم نے ایڈ کر دیئے پھر سب چیزیں ہم نے اسے ایڈ کر دیئے اس کے بعد ہمیں یہاں پہ ایک اور باکس بنائیں گے تو ہمیں اس کو کریں گے کنٹرول ڈیسے ڈبلیکٹ ڈبلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر اسے ہم ایڈ کر لیں ایڈ کرنے کے بعد اس کا سائز بھی ہم اسے زیادہ کریں گے سائز زیادہ کرنے کے بعد یہاں پر ہم اس پر ڈبل کلک کر لیں گے یہاں پر ڈبل کلک کرنے کے بعد یہاں پر لکھیں گے کولیفیکشن تو یہاں پر یہاں پر ہم نے ایڈ کیا کولیفیکشن پر اس کے بعد ہم نے انٹر کیا انٹر کرنے کے بعد پھر یہاں پر دوبارہ ہم ایڈ کرنے گے پروفیشنز پروفیشنز بھی ایڈ کر لیا پھر اس کے بعد یہاں پر ہم نے یہاں سے ایڈ کیا دوبارہ سے این آئی سی کرنا ہے این آئی سی نمبر این آئی سی نمبر ایڈ کرنا ہے یہاں پر نا ایسی نمبر ایڈ کرنا ہے اس کے بعد انٹر کرنا ہے پھر اس کے بعد انٹر کرنے کے بعد ٹیپ کا بٹن پریس کر کر پھر یہاں سے ایڈریس لکھ دینا ہے اسی بوکس کو کلک کر کر ڈبلیک ایڈ کرنا ہے کنٹرل ڈی سے پھر اسے یہاں پر ایڈ کر لینا ہے پھر کنٹرل ڈی کرنا ہے پھر اس کے بعد یہاں پر ایڈ کر لینا ہے پھر ڈبلیک ایڈ کرنا ہے پھر اس کے بعد یہاں پر یہ ایڈ کر لینا ہے پھر اس کے بعد یہاں سے اس کا سائز زیادہ کر دینا ہے کیونکہ ایڈریس بڑا ہوتا ہی ایڈریس بڑا ہوتا ہے تو اس وجہ سے وہ سائز بھی اسے ہی بڑا کرنا پڑے گا آپ لوگوں کو پھر اس کے بعد آپ نے اس کے بعد آپ نے contact پھر دسپل آئلائن اور پھر اسی کو directions پھر اس کے بعد یہاں سے ساری چیزیں ایڈ کرنی پڑیں گی کیسے کہ یہاں پر ہم نے ویسے ہی جئسے وہ text rallduc کیا تو یہاں پر بھی ہمیں ویسے ہی double click کریں گے double click کرنے کے بعد یہاں پر ہم لکھیں گے contact اس کے بعد contact لکھنے کے بعد enter کریں گے پھر اس کے بعد یہاں پر ہم لکھیں گے کریں گے پھر اس کے بعد لکھنے کے بعد ہم یا پر اس پر کلک کرکر کنٹرول ڈی سے ڈبلیک ایٹ کریں گے پھر اس کے بعد ڈبلیک ایٹ کریں گے سب میں ایر کر دینا ہی ہے تو یہ آپ کا فارم بن سائے گا پھر اس کے بعد یہاں پر بھی ہمیں ایک ریکٹنگل لگانا ہے تو اسی ریکٹنگل کو ہم ڈبلیکیٹ کر لیتے ہیں اور یہاں پر لے کر آ جاتے ہیں مگر اس کے اندر یہی کلر نہیں ہوگا کلر ہوگا تھوڑا چینج تو ہم اس پر بھی کلک کر کر شفٹ کے ساتھ سیلیک کریں گے سب کو پھر کنٹرول شفٹ کے ساتھ جیسے سیلیک کریں گے تو کنٹرول ڈی سے ڈبلیکیٹ بھی کر لیں گے آپ کو کنٹرول شفٹ کے ساتھ جیسے تم کے ساتھ رکھیں گے ایک رکھ سکنے پھر قیمانات dist opinion کے ساتھ پھر گیا اکرنے پڑپ إلى کنٹرول شفٹ طور پھر اورڈس پر بھی کرنے کے بعد چکتے ہیں proxim ہم سے کلک کریں گے عرصوت کرنے کیلیں گے کوئی اور اندر ہیماری خوب نہیں ہے کہ شسرت پھر اس کے بعد یہاں پر کلک کرنے کے بعد اسے ہم یہاں پر اسے بنانے کے بعد اسے رائٹ کلک کریں گے ایر ٹیکس کریں گے پھر اس کے بعد یہاں پر ہم ٹائپ کریں گے نوٹ نوٹ ٹائپ کرنے کے بعد اسے کنٹرول ایسے سیلیک کریں گے پھر اس کے بعد اس کا سائز زیادہ کر لیں سائز بڑھانے کے بعد ہوم پر جائیں گے پھر یہاں سائز کا سٹائل چینک کرنے بھی کنٹرول بی سے گولڈ بھی کر دیں گے پھر یہاں سے یہ ایسے بن جائے گا ہمارے سامنے پھر اس پر کلک کر کر فارمیٹ میں جا کر نو آٹلائن کر کر پھر اس کے بعد ہم نے اس کے سامنے ہی ٹائپ کرنا ہے یہاں پر ڈبل کلک کر کر پھر اس کے بعد یہاں پر میں لگنا ہے ایڈ میشن ایڈ میشن ایڈ میشن فی ایس پھر اس کے بعد یہاں سے ہم نے انسر میں جانا ہے انسر میں جانے کے بعد شیف پر کلک کرنا ہے شیف پر کلک کرنے کے بعد ریکٹینگل پر کلک کرنا ہے یہاں پر سگنیچر کے لیے بوکس بنا دیں اس کے بعد کنٹرول ڈی سے ڈبلی کےٹ کرنا ہے ڈبلی کےٹ کرنے کے بعد یہاں پر ایسے ایڈ کرنے کے بعد شیف کا بٹن پیس کرنا ہے اسے بھی سولیک کرنا ہے اور یہاں سے نو فیل کر دینا ہے تو یہ ایسے بوکس بن جائے گا پھر اس کے بعد یہاں پر سگنیچر کے لیے رکھنا ہے ایک فادر کی سگنیچر پھر ایک کنڈی ڈیٹس پھر اس کے بعد ہم یہاں سے یہاں پر یہاں دبل کلک کر لیتے ہیں یہ دبل کلک میں دیکھے کہ ایسے کرے گا تو کلوز ایڈ ایڈ کر کلوز ایڈ کر یہاں سے ٹیکس بوکس آ کر یہاں سے ٹیکس بوکس آ جائے گا پھر یہاں پر یہاں پر یہاں پر بوکس بنانے کے بعد اسے کے اندر میں ٹائپ کرنا ہے اس کے بعد اس کے بعد اس کو ہمیں کلک کرنا ہے اس کے بعد جا کرنا ہے اس کے بعد اس کے بعد اٹھا آٹلین کرنا ہے اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد سلیٹ کر کر یہاں پر ایک فیچر اوپ کینگیٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد موسیقی